ڈلی سے اس وقت کی ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں گری منتری عمید شاہ اور نیسے کے بیچ میٹنگ اس وقت جاری ہے کیپٹن امرندر سے مل کر شاہ کے گھر پہنچے ہیں نیسے عجید دووال عجید دووال کے گھر پر کیپٹن امرندر سنگھ نے تھوڑی دیر پہلے ملاقات کی پورا گھٹنا کرم سمجھئے یہ سلسلہ سمجھئے پہلے کیپٹن امرندر سنگھ انیسے عجید دووال کے گھر پر پہنچتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے منترنا ہوتی ہے اور اس کے بعد انیسے عجید دووال اپنے گھر سے نکل کر گری منتری عمید شاہ کے گھر پہنچتے ہیں جہاں موجود ہیں ہمارے سیوگی کمار کندن کمار یہ بتائیے کیپٹن امرندر سنگھ کا ذکر کرنا صدو کو لے کر کہ وہ راشتری سرکشہ کے لیے خطرہ ہے اس کے بعد راشتری سرکشہ سلاکار سے ان کی ملاقات اور پھر انیسے کا عمید شاہ کے گھر پہنچنا یہ کڑی کہاں جڑتی ہوئی نظر آ رہی دیکھیں کیپٹن نے جو کام کیا ہے اس کام کو جسٹیفائی کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پختہ ثبوت ہے جن سبوتوں کے آدھار پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ راشتری سرکشہ وہ خطرہ ہے اور انہی سبوتوں کو لے کر وہ عجیر دوبھال کی یہاں گئے تھے ایسا سوتر بتاتے ہیں لیکن جس حساب سے اس کے بعد عجیر دوبھال کی گریہ منتری امری شاہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ایک گھنٹہ سے زیادہ ہو چکا ہے دونوں کے بیچ بیٹھکوں کا دور کچھ بھی کہنا بہت ہی جلدی ہے کہ کیا ہوا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو گھٹنا کرم ہے اس سے کئی طرح کے سنکیت ہیں سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سمبتہ آج کیپٹن امریندر سنگھ واپس لوٹنے والے تھے لیکن اب وہ نہیں جا رہے ہیں تین بجے وہ دلی سے نکلنے والے تھے لیکن کہاں جا رہا ہے کہ کیپٹن ابھی یہی روکیں گے اب ایسی میسٹھٹی میں کہ جو پوری طرح کے کہانی ہے جو عجیر دوبھال کیاں سے شروع ہوئی ہے اور اس کے علاوے بھی کہ پنجاب ایک بارڈر سٹیٹ ہے وہاں پہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے نیشنل سیکیورٹی ایک ایسیو ہے تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ ہے لیکن جو سب سے بڑا ایسیو یہ ہے کہ کیپٹن جس حساب سے بلکل بلکل کمار یعنی راشتوات کو لیکر جو بات لہاتار آرہی تھی جہاں پر پہلے بھی کانگریس آلہ کماند سے اتر ہو کر کیپٹن سپورٹ کرتے تھے وہ ایک بڑا مددہ ہے اور اسی کو لیکر شاید اگر کچھ گنجائش ہوتی تو وہاں بنتی ہوں نظر آتی ہے لیکن درشو کو ہم بتاتے کیونکہ ذکر یہاں پر ہوا ہے ایک سبوتوں کا سدھو کیسے راشتوات کو لیکر خطرہ ہے کچھ دن پہلے ہمارے سیوگی دینیش گوٹم نے سدھو کو لیکر امریندر سنگھ سے سوال پوچھا تھا اب آپ کو سدھو پر امریندر سنگھ کا بیان سنواتے ہیں جس میں انہوں نے سدھو کو راشتی سرکشا کے لیے خطرہ بتایا تھا ذرا سنیے اس انٹرویو کیا یہ خاشن موسیقی امریندر صاحب یہ اگر اتنا سیریس اسیو ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لنکس ہیں اور یہ ایک طریقے سے ان کی پپٹ کی طرح کام کر رہے ہیں یہاں اگر وہ آپ کی پارٹی میں بھی پرومیننس میں آ رہے تھے تو آپ کو جم کر ویرود کرنا ضروری نہیں لگا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کہا کے پپٹ ہیں پاکستان کے میں نے کہا ہون کے ساتھ estar你有پاکستان کے ساتھ былان ہے میں نے کہا ہونکے ساتھ contracts contact with the army chief and contact with the pcc with a prime minister اور جب ان کے ساتھ ہیں تو اور کے ساتھ بھی ہوگا پر پوائنٹ ہے یہ بہترہ نیشنل سیکیورٹی اور میں جب اس کو پی سی سی پریزیڈنٹ بڑھایا تو لگاتار کیپٹن امرندر سنگھ نے راشتری سرکشا کے لیے خطرہ قرار دیا ہے نفجو سنگھ صدو کو اور اب نیسے سے ان کی ملاقات اور اب نیسے جو ہیں وہ گریمنٹری امید شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں یہ ہے پورا گھٹنا کرم اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار